سپٹیمبر نیوز ون بنا سواد کی لڑکی تاہرہ کی آواز خبر نشر کی اور دنیا کو بتایا کہ غربت کے باوجود باسالائیت لڑکی آئی ٹی کے شعبے میں بڑا کام کر سکتی ہے خبر نشر ہوتے ہی ہوا ایکشن لڑکی کو وہ مل گیا جس کی اسے ضرورت تھی ریپورٹ کر رہے ہیں رفی اللہ خان سواد کی غریب اور نادار مگر دلیر اور باہمت بچی کے حوالے سے نیوز ون نے سٹوری بریک کی تھی جس کے بعد لوگوں نے ان سے رابطے شروع کی اور ان کی مالی مدد کی اس ساتھ بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا مطلب ہیلف کرنے کے لیے جن میں سے کچھ لوگوں نے میرا ہیلف بھی کیا آسفہ بھٹو زرداری اور انہوں نے میری امی کی علاج کے لیے دو لاکھ روپے بیجی میں اس کی بہت زیادہ شکر گزاروں اس کے علاوہ انہوں نے مجھے ایک اچھی انویسٹری میں پھڑنے کی آفر بھی دی تاہرہ نے بتایا کہ ان کی ماں بہت خوش ہے اور وہ امداد کرنے والوں کے علاوہ نیوز ون کی پوری ٹین کو دعائے دیتی ہے جی وہ تو بہت زیادہ خوش ہے اور نیوز ون کو بہت زیادہ دعائے دیتی ہے کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے میری انٹرویو لی اور میری سٹوری شائع کی تاہرہ کا کہنا ہے کہ جن حالات میں وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں تو ہر کوئی کر سکتا ہے سپیشل یہ میسیج دوں گی کہ اگر ہم پڑھیں گی تو ہمیں ایک اچھا مقام حاصل ہوگا عزت بھی ہمیں ملیں گی یاد رہے کہ تاہرہ کی بین ہے نابائی والد بھی کب کے وفات پا چکے ہیں وہ گزشتہ پندرہ سال سے کرائے کے ایک کمرے کے مکان میں اپنی والدہ کے ساتھ زندگی کے شب و روز گزار رہی ہے رفیولہ خان نیوز ون سوات